سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ہاں جی جناب انشورنس کی شریح حیثیت کیا ہے یہ سوال ہوئے جی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چیڑ ہے اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دی ہے کہ یہ توقع کے منافع ہے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھار والوں کا خرچہ لیے کرتے تھے ایڈوانس بھی لے لیے کرتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھار کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے اگر یہ منع ہوتا تو زکاة کا کونسیپٹ ہی نہ ہوتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو غزوہ طبو کے موقع پہ ساتھ سو اونڈ دیئے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیئے ہیں نا آج کارمور پہ بنتا ہے تو یہ تو نہیں کہ جوڑا ہوا نہیں تھا زکاة دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے ہمیں اختلاف یہ کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں اگر وہ اس سے حلال کاروبار کریں حلال چیزوں میں لگائیں حلال ڈیویڈنٹ دیں کوئی ہمیں اتراز نہیں ہے انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے اگر ایسا ہو باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا اس میں سے کیا پروفٹ ہوا وہ حلال تھا یا حرام تھا حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی کرزے دیئے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ سود میں سے آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس تو آپ پھر خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ حرام ہے تو اس لئے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نیٹی گیٹیس میں نہیں جانا ہوتا ہے اس طرح وہ بعض لوگ پوچھے دیں جی پی ایف کا سود پھر جب لفظ سود بول دیا تو سود کہیں بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا باقی میرا یوٹیوب پہ کلیپ ہے اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا وہ کلیپ آپ کھول لیں اس پہ اسلامیک بینکنگ کے پوائنٹ آف یو سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آج کل جو آئی وی ہے اس کے اوپر انشورنس کے اوپر سٹاک ایکسینج کے اوپر ان ساری چیزوں پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی ہے اچھا جی ایک اور یہ سوال ہوا ہے کہ دیئے ای دا